ہلو دوستو آپ کا سوال در مہین دیر جمزہ بلوکس میں آج کیسے آپ لوگ آج ہم جا رہے ہیں نو میوات پہلے ہم نے میوات کا نام ہی سنا تھا دیکھا نہیں میوات میں میوات میں بہت در ہے ایسا ہے ایسا ہے آج جا کے دیکھتے ہیں یہ میوات ہی کیسا ہے تو آج گیا میں ماما جی کی ساتھ جا رہا ہوں کیونکہ ماما جی کہ وہاں کوئی کام ہے لیگل کاروں کا کام ہے تو انشورنس کے جو بھی کام ہوتا ہو ہم یہاں سے جائیں گے ایسا ہے تو دیکھتے ہیں نو کتنا دور ہوں یہ اپنے گھر سے تو یہاں سے یہ بتا رہا ہے جالتی جو کشن کے بعد اس کو بتا رہا ہے 240 کلومیٹر بتا رہا ہے ایک روٹ سے اور ایک روٹ سے 210 کلومیٹر 212 کلومیٹر جو ایسا ہے جسے ہم جاتے ہیں دلی اجمیر وہ ہے 48 اس سے یہ بتا رہا ہے 210 کلومیٹر تو یہ بھی آڑی ہوتا ہو جائے گا تو ہم لوگ سب سے پہلے پڑھاتے ہیں تھوڑا ڈیجل بڑھائیں گے باقی ڈیجل بڑھائیں گے ہریانہ سے دلی سے کیونکہ وہاں سے چار رو پر سستہ ہے تو ہم باقی وہاں سے پڑھوا لیں گے تو ایک لیٹر کا تو فرق پڑی جائے گا چلو آپ وہاں کے بیلوچی پیٹرون پر یہ ہمارے گر سے 20-25 کلومٹر دور ہے تو یہ بیلوچی پیٹرون پر کمکنی کا ہے تو کمپنی کا پر ہم سے ہی جارے ڈالواتے ہیں ہم لوگ کیونکہ یہاں پہ ہم تھوڑا سے رہتا ہے کہ مکس نہیں کرتے یا پھر فروڈ نہیں کرتے اس لئے یہ ہماری پرسنل ٹھوٹ ہے تو ہم یہاں سے ڈالواتے ہیں اور اگر جب بھی ہم نے سنا ہے ڈیجل پیٹرون پر سو بے ڈالواتے ہیں تو سو بے ڈالواتے ہیں پیٹرون پر سو بے ڈالواتے ہیں تو سو بہتا ہے ساڑھے چار بج رہے ہیں ساڑھے چار بجے ہم لوگ یہ بیلوچی پیٹرون پر ہم سے اپنا پیٹرون پر کر رہے ہیں ہم لوگ صرف یہاں سے ڈیجل لے رہے ہیں ہزار روپے کا جس میں وہ 10-12 لٹر آ جانا چاہیے دیکھتے ہیں کتنا آتا ہے کیونکہ یہاں پہ ریٹ ہے 93.76 تو یہ 1010 ترلو ہے 10 لٹر 300 ml آ گیا اس کے بعد ہم دلائیں گے ڈلی یا پھر ہریانا میں جہاں بھی ڈالواتے ہیں چلو چلتے ہیں پھر آگے دیکھتے ہیں نوک ایسا دیکھتے ہیں کیونکہ سب لوگوں کا رہتا ہے سب لوگ جگہ جگہ گھومتے ہیں جگہوں کو نام چھنا ہوا جانے میں تھوڑا سی رہتا ہے ہاں بھائی سنا ہے تو دیکھو ابھی تھوڑا سا جالا ہو گیا چھاڑی چھے بج گھر ہم ساپورا سے آگے نکل گئے تھوڑا سیاں پہ کام چل رہا ہے تو جہاں رکھے اور پارس میں تھوڑا سیاں رکھے بیچ میں گھٹے ہیں تو جب بھی آپ جاؤں جہاں رکھنا کیونکہ سنڈے کو گھٹے میں ٹائر کریا تھا تو جس سے ٹائری فٹ گیا تھا تو انہوں نے چینج ہی کروانا پڑا ٹائر تو دیکھو ہم لگ بھر لگ بھر آٹھ پچھ گئے اور ہم لوگ پہنچ گئے میوات تو یہاں کی گھٹے کو گھنری دیکھ کے میرے کو بھی اچھا لگا کہ ماما بتائی رہا تھا کہ یہاں پہ اچھی گھنری گھنری ہے پہاڑ ہے جس پہ سے جیسے جیسے ہم نار گڑ پہ جاتے ہیں تو میں بھی اس لئے آگیا کہ آپ دیکھیں تو سہی میوات اور ویسے بھی دوسری جگہ دیکھنی چاہیے میوات کا نام تو سب نہیں سنا پر یہ دیکھو یہ لوکیشن دیکھ کے نا میں سچ میں توڑا سا ایسے رہ گیا کہ یاد ماما صحیح کہہ رہے کیونکہ یہاں پہ ایک تو باریس بہت آئے پوری گرین گرین ہے اور گرین ہونے کے پاس جو پر سے جو لوکیشن دیکھ رہی ہیں اور جو یہ روڈ پہ کرو آئے ہیں وہ بھی بڑے پیارے لگ رہے ہیں تو تو میں تو دیدے دیدے دے رہا تھا پھر میں سوچ جاتا ہوں اور اس کا بھی ویڈیو بنایا لیتا ہوں کہ کبھی کسی کا منہ لوگوں کا کیا بہت منہ ہوتا ہے رائیڈ کرنے کا صبح ہے ایسی جگہ تو تب ہی آپ کے ادھر آنا ہو تو یہ صبح کا موسم تو اور بھی اچھا لگا ہے دن میں جوالا دوپ ہوتی ہے تب ہی اچھا لگتا ہے پر اگر صبح کا موسم ہے تو آرام سے رکھ کے ادھر دیکھ سکتے ہو ایسی جگہ کا تو تو کوشش کریں جب بھی آپ بھی تو جب بھی یہ جگہ دیکھنے کو بلی میں تو تینکی بولتا ماما کو کہ انہوں نے دیکھا دی میرے کو جگہ کیونکہ ان کے کارنی آیا ہوں ان کو کوئی لیگل کامتے ہیں کہ کوٹ میں تو اس وجہ سے آیا یہ آنکے دیکھا تو سچ میں اچھا لگا دیکھو 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 ریلی پوری ڈھا ہے تو دیکھو یہ لوکیشن تو ہر کسی کو پسند آئے گی کیونکہ ہر کسی کو نیچے پسند آتا ہے اور ہم جب جب نیچے اتر رہے ہیں نا تو نیچے اترنے کے بعد بھی ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ ہم لوگ پاری سے اتر کے آئے ہیں کہ نیچے بھی ایسا ہی دیکھ رہا ہے تو میرے کو بڑا اچھا لگا تو میں نے اس کے ویڈیو بنا لیا کچھ سوٹس تو میں آپ کے ساتھ ویسے شیئر کر رہا ہوں کہ کبھی کیا آپ کو ایتر آنا ہو پیسے ٹائنشن لینے کی جو اتنی اچھی سے گیا میرے کو اچھا لگا کیونکہ سب کو یہ پسند آتی ہیں تو ہم لوگ آگئے ہیں اب کو یہ پیچھے ایس پی کا آفیس ہے اور یہ روڈ بھی پیس جیسے ہم آگے گو سے ہیں تو ہمیں یہ مل جیا کوٹ پیچھے سیٹی رہ گئی سیٹی دیکھا جائے تو سیٹی بلگو سیمپل جیسے کوئی ٹاؤن ہوتا ہے ایسے کوئی جیادہ تڑک بڑک رستے میں ملا نہیں چھوٹی چھوٹی شوپس ہیں اور اس کوٹ کو دیکھتے ہیں میرے کو لگا کی کچھ اچھا ہے کیونکہ دیکھو آپ یہ ایک طرح سے کوٹ ہے جب ہم جیپور میں ہیں آتے ہیں تو کلیکٹری پہ دیکھتے ہیں لوگ کتنے بیڈ ہے وہ بیڈ کا محول یہاں نہیں ہے اور یہ جو بیلڈنگ بنا رکے دونوں سائیڈ یہ جو پیڑ پردے لگا رکھا ہے جو مینٹین کر رکھانا اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ جو سرکاری پیسہ آنا اس کو صحیح سے استعمال کریں یہاں پہ پارکنگ بنا رکے ہم بھی یہیں کھڑی کریں گے یہ پارکنگ چاہ لیتے ہیں 30 روئے کا دیکھو ہم اتر گئے اب ہمیں تھوڑا سا ٹائم لے گا آدھا گھنٹہ ہے بچا ہوا پہلے آ گئے اور یہ جب تک ہم اس کوٹ کو دیکھ لیتے ہیں کیسا ہے یہ پیچھے دیکھو یہ وکیل ہوگے لئے الگ سے پارکنگ ہے اور یہ پیچھے وکیل بیٹھتے ہیں تارے جتنے بھی ہیں کہ آپ کو ٹائپنگ کرانی ہے کچھ لینا کچھ لینا ہے اور یہ کوٹ کے باہر یہ پانی بڑا بھار دالا آپ میں تو ماما جی جا رہے آگیا آگیا جن کے پیچھے پیچھے چننہ اپنے کو جب ان کے ساتھ یہ ہیں اور یہ جو جگہ دیکھ رہے ہیں یہ تو میرے کو آنکھوں سے دیکھ رہی ہے یہ کافی اچھی منا ہے اور اب چلتے ہیں کوٹ کے انترے پہلی بار میں کو سچ بتاؤں جیسے سچی والے ویدان سب آئی ہیں تو چلو بڑی چیزیں ہوتی ہیں بڑی جیسے کوٹ ہے نا کوٹ میں نے آئی کوٹ سے جتنے میں نیچے کوٹ ہے ان کوٹوں کی اتنے اچھی بیلڈنگ نہیں دیکھی تو جیسے بیلڈنگ دیکھیں میرے کو سچ میں خوشی بھی ہوئی ہے کہ ایسا اچھا لگا یار ایک بیلڈنگ کے پلیٹ کتنا اچھا پیسہ یوچ کیا ہے اور کسی اچھے طریقے سے یوچ کیا ہے جو پیسہ ہے نا اس کو جنتا کے لیے یوچ کیا جنتا آئے گی تو ایسے بھی اپنے روم میں بیٹھتے ہیں اور جنتا آئے گی جس میں ہرٹر کے آدمی وکیل بھی ہے نورمال آدمی بھی اپراتی تو چلو اپراتی ہوتا ہے اس کے لیے تو کیا سوچیں پر پولیس والے ہیں یہ سب یہ سب لوگ آئیں گے نا سب کے لیے سیوٹہ دے رہی ہیں انہوں نے دیکھو یہ لیپٹ بھی دے رہی ہیں یہاں پہ دو لیپٹ ہے ہمیں جانا ہے سیکنڈ فلور پہ یہاں چھے آدمی کو بیٹھنے کی سوٹہ اس میں ہم جائیں گے اس کے پاس سیکنڈ فلور میں ہمیں ہمیں بتا ہے سی جی ایم پورٹ سیکنڈ فلور پہ ہم تو لوگ بھائی سیکنڈ فلور پہ نکل گئے ہیں اس کو باہر سے نہیں اندر سے دیکھ کے بھی فیل ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو پیسہ لگا ہے اس کو اچھا کر رہا ہے کہ کہنے کوئی سرکاری بیلڈنگ ہے پر بیلڈنگ کو اتنے اچھے مینٹین کر رہا کہ میں بھی جائپور سے ہوں تو میرے کو بھی ایسے لگ رہا ہے کہ جائپور کے سیسن کوڈ میں نے دیکھے ہیں چھوٹے موٹے کچھ بھی کام کے لیے جاتے رہتے ہیں تو جب بھی وہاں پہ جاتے ہیں ہمیں موٹے خوٹے موٹے ہیں ہے پھر یہاں یہ نہیں ہے یہاں تو اس کو بھاہر بنا لیا ہے تو جو کافی اچھا اور سندر ہے ابھی دیکھو جو یہاں پہ کام کرتا ہوگا نا وہ کوئی باریس آری ہی ہے باریس کے موسم میں اس میں اتنا اچھا مجھے لگ رہا ہے تو باریس آری ہے تو اس کو ککنا چھلے گا اپنی تو ایسی جگہ جو کرنے کا تو جن کی جو بے وہ تو اچھی لگتی ہے باکی ڈسٹک کائیسے ہیں یہاں crime کیسا ہے وہ تو پہلے تو ایسے بولتے تو بہت جادہ crime ہے پر ابھی تو پتہ نہیں کیسا ہے اور جو یہ لوکیشن ہے اس لوکیشن کی تاریف پر سکتا ہوں میں کیونکہ یہ سرکاری بیلڈنگ ہے اور اچھے سے مینٹین بیلڈنگ ہے تو اس کو دیکھ کے اچھا لگا تو اس کی تاریف پڑھنا بھی بنتا ہی ہے دیکھو سب چکے نہ ایسا نہیں کہ انہوں نے بگاڑ رکھا ہے سب چیزیں مینٹین رکھیں پر اوپر جا کے میں پتہ لگا ہمارا کوڈ نیچے ہیں تو ہم نیچے آ رہے ہیں ہم نے دیکھو طریقے سائیڈ سے آ رہے ہیں تو یہاں پہ بھی دیکھ لو ایسا کچھ نہیں ہے کہ گنڈ گیا ہے دیاروں پہ کسی نے دھوک رکھا یہ رکھا ہے کئی جگہ لکھتا ہے پر آج کل ہوتا نہیں ہے وہ کئی جگہ ملتا ہے پر یہ دیکھو یہ آگ کے لیے بھی لکھتا ہے نیچے بھو کم کے لیے پر کوئیشن دیکھو تو یہ سب ایک سرکاری بیلڈنگ میں ہونا چھوڑی ہے اور یہ سی جے تو سب اوپیسوں میں گائیڈ لائن کے روپ میں دی جاتی ہے اور لوگ کو پتہ بھی ہے کہ کیا کرنا ہے پر کسی کے پاس اگر نیچے اتر رہا ہے تو ایک بار دھیان دے دیتا تو بہت سے چیز ہے کبھی کبھی آپ کا دیماغ گھبرا جاتا ہے تو آپ نہیں کر پاتے تو ایسی چیزوں کو دھیان رکھنا چاہی ہے تو ہم لوگ تو دیکھو پر آگئے اور ہمیں یہاں آنا ہے ڈیلی تو ہم دلی کے لئے یہاں سے ہی روڈ پکڑیں گے بڑھو در ایکسپریس یا یہاں سے ہمیں بتا رہا ہے 71 کلومیٹر تو نو میوات سے نکل کے سیدھ ہم جائیں گے گھرگاہ تو آپ کو یہ دیکھو یہ ہائیوے دیکھنے کو مل رہا ہے جس پر ٹول تو لگتا ہے اور یہاں پہ ایسا نا کہ آپ لوگ جتنے ایجیلی اور اچھے طریقے سے سفر کرتے ہو تو آپ کو کوئی دکھت نہیں ہوتی تو دیکھو آپ کو میں آیا تھا میرے کو اتنا جگہ کا اپنا اپنا ہے پر کئی جگہ سرکاری کام ہی ہے پر وہاں کی بیلڈنگ دیکھنے کو ملتی ہے اچھی یہاں کی روڈے بھی دیکھنے کو اچھی ملتی ہے تو یہ کیسے جنتا کا صحیح سے پیسے کا استعمال ہوتا ہے تو یہ دیکھ کے خوشی ہی ہوتی ہے کیونکہ جنتا کا پیسہ ہے ٹیکس کا پیسہ ہے اس کو اگر سرکار اچھے سے لگاتی ہے تو مجھایا جاتا ہے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا لائک اور شیئر کر کے ضرور بتائیں